ازادار واقعی بننا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے سب سے پہلی حصوصیت اپنے اندر بیدا کریں وہ اپنے امام کی شناف رکھتا ہو جس امام کی ازاداری کرنا چاہتا ہے جس امام کے لئے رونا چاہتا ہے یہ بامعرفت ہونا چاہیے بے معرفت گریا بے خاصیت گریا ہے بے نتیجہ اور بے سمل گریا ہے تو گزارش میں جوانوں سے بے سمر اور بے خاصیت بے فائدہ گریا نہ کریں معرفت کے ساتھ معرفت کے ساتھ گریا اپنا اثر دکھاتا ہے سمر دیتا ہے اور خاصیت پر دعوتی ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ دیکھنے کے کہ اس کی خاصیت کیا ہے مرنے کے بعد آپ کو اس کا اثر ملے گا تو معرفت ضروری ہے کر حرص کیا معرفت میں کیا ہے یہ کہ یہ جو جو امام شہید ہوا جس میں سلم ہوا وہ نمائندہ علاقی ہے وہ خلیفہ خدا ہے وہ جانشین خدا ہے وہ معصوم حسنی ہے وہ تمام بشریت کی نمائندہ حسنی ہے وہ تمام بشریت کے بدل معنوی ہے اس کے حقوق ہیں اس نے ہمیں ساہر دجار تک پہنچانا ہے اسے شہید کیا ہے اس کی ادامت واجب ہے فرض ہے وہ خدای دعیدہ کے ساتھ ہدایت فرماتا ہے وہ کبھی بھول چوب کے شکاہت مہین ہوتے یہ معرفت ضروری ہے یہ ایک نمتہ تھا کلاب کے حقوق میں عرض کیا کہ انسان اس قابل ہے کہ صرف معصوم کی پیروی کریں باقی غیر معصوم جو بھی ہو اس کی پیروی انسان کی شان کے خلاف ہے شان انسانیت کے خلاف ہے خدا و اندبتال نے نہیں چاہا کہ ہم غیر معصوم کی پیروی کریں اگر ہم والدین کی اتحال کرتے ہیں اگر ہم فقہائی اعلام کی اتحال کرتے ہیں تو معصوم نے حکم دیا ہے اس لئے ہم انجام دیتے ہیں اگر معصوم کی طرف سے خدا و اندبتال کی طرف سے یہ احکامات نہ ہوتے کہ اپنے حضوروں کی اتحال کریں ماں باق کی اتحال کریں فقہائی اتحال کریں علماء کی پیروی کریں اگر ان کی اتحال نہ ہوتی تو آپ ان کی اتحال نہ کرتے تو ان کی اتحال کی وجہ سے ہے لہٰذا ان بشریت کی شان یہ ہے کہ وہ صرف معصوم بے خدا باپ پاکیتہ حسنیوں کی اتحال کریں یہ معرفت ایک ازادار حقیقی میں ہونی چاہتے ہیں دوسری باردرس کروں آج کے ایک ازادار حقیقی کو یہ معرفت ہونی چاہتے ہیں کہ آباب عبداللہ حسین ہمارے پدر معنوی ہے حقیقی باپ ہے حقیقی معنوی ہمارے باپ ہیں اب کسی امام کو اگر شہید کیا گیا تو سمجھو کہ ہمارے باپ پوشید کی ہمیں یتین کر دیا ہے یہ مقام ہے آئیم اے اتحال کا یہ بیغمال صاحب نے فرمایا یہ تمام معصومین کے لئے ہے چودہ معصومین کے لئے کہ بیغمال صاحب نے آبابیل المؤمنین کے بارے میں اور اپنے بارے میں فرما ہم دونوں اس امت کے باپ ہیں ہم دونوں باپ ہیں حقیقی وحیی ہے جو ایک حقیقی نصبی باپ کا ہوتا ہے بلکہ اس سے بالا در ہے رتبہ بھی ہمارے جسمانی باپوں سے زیادہ ہے یہ معرفہ ضروری ہے معرفات یعنی یہ اتمینان اور یہ یقین قلبی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ میرے باپ کو قتل کیا ہے ایمہ اے اتحال کی اس طرح گیریاں فرماتے تھے آبا ایمام ساجی علیہ السلام آبا ایمام حضی علیہ السلام اس طرح گیریاں فرماتے تھے مثلا آبا ایمام قادم علیہ السلام آبا ایمام حسین پہ اس طرح گیریاں فرماتے تھے ابھی ابھی شہید ہو جئے یہ جب احساس کرتے ہیں کہ ہمارے باپ کو قتل کیا ہے تو ہر سال اس طرح گیریاں فرماتے ہیں جس طرح جیسا کہ آبا ایمام حسین علیہ وشہید ہو گئے یہ ازادار واقعی ہے جو احساس کرے کہ میرے باپ کو قتل کیا اسی وجہ سے خدا مند متعال نے علیہ اتحال نے آپ کو آبا ایمام حسین کے لئے منتقم انتقام کی ردہ انتقام دیمے والا شکمان کیا ہے تو ہر ازادار واقعی کو منتقم ہونا چاہیے اگر جذب ایمام حسینی اس کے اندر نہ ہو وہ ازادار نہیں ہے اس کی ازاداری حقیقی نہیں ہے اس کی ازاداری حقیقی نہیں ہے اگر جذب ایمام حسینی اس پر بات ہوگی فیل حال یہ کہ وہ امارے باپ ہیں یمعہ علیہ السلام دنی ہیں یا حلیہ آپ اور میں اس امت کے دو باپ ہیں اور پھر اگر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ الامام الامین امام امام معصوم امین حسنی ہوتی ہے امت کے امین ہے خلا کے امین ہے دین کے امین ہے قرآن کے امین الامام الامین اور والوالد الرفیق ایک محرابان دوست ہے ہر بشرت ہر انسان اور والوالد الشفیق وہ محرابان باپ ہوتے ہیں اہلی بیرد اپنے آپ کو باپ بتاتے ہیں لوگوں کے باپ ہیں پدران راقی ہیں ہمارے جو جسمانی باپیں پدران نصبی ہیں ان کی کوششوں سے ہم جسمانی طور پر دنیا میں آگئے تھے لیکن ہمارا سارا دار و ملات پدران حقیقی وہ معنوی عیوہ معصومین سے بابستہ رہی وہ اگر بلری کریں ہم سا عادت من ہو جائیں گے تو ان میں ہمارے نصبی باپوں سے کہیں زیادہ ان کے پاس ہمارے لئے شفقت ہے دھرد ہے محبت ہے جلسوزی ہے ہمارے باپ اس قدر جلسوزی نہیں کرتے جتنے عیمہ معصومین دلسوزی کرتے ہیں یہ معرفت ضروری ہے کہ عیمہ ہمارے پدران حقیقی ہیں محصود آباب عبداللہ عسین کہ لقب بھی عبا عبداللہ ہے یعنی بندگان خدا کے باپ عبا عبداللہ اس لقب اس لقب کی تفصیل میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہوئی ہیں کہ بندگان خدا کے باپ میں نجات دیندہ کی حیثیت سے بھی کہ عبا عبداللہ عسین نے انہیں نجات دی ہلاکت سے گمراہی سے زلالت سے نجات دی اب اگر لوگ اگر نجا ہیں گمراہی میں رہیں اگر عبداللہ عسین یا انطلاع عاشدہ کا کوئی حصول نہیں ہے اگر عبداللہ عسین نے راستے پشخص کر دی کہ دکھا دی ہیں لوگوں کو کہ ہم کیا ہے تو بادل کیا ہے نشانیاں بیان کی ہیں ان کی صفحات بیان کر دی ہیں دکھا دیئے کربوبالان عمالی طور پر کہ منافقی اور دشمنان دین دشمنان خدا ایسے ہوتے ہیں ان کے چہرے دیکھیں ان کے گھرے میں جو قرآن ہماری ہیں اسے نہ دیکھو ان کی پیشانیوں میں سیجدوں کے جو داغ ہیں ان داغوں کو مل دیکھو ان کی قرآن کو نہ دیکھو یہ لوگ آجانے قرآن ہیں مل دیکھو دیکھو کہ یہ لوگ کس قدر اپنی بیر کے ساتھ دشمنی میں اتر آئے ہیں دیکھا دیا عبداللہ عسین نے تو لہذا ان کی نماز و قرآن و قرآن تو ان کو ہی تھی ان کے اوپر نہ جائے ہیں ان کی سیجد کو دیکھیں دکھا دیا ہم کو بات ماضح کر دیا کہ کہیں قرآن میں کا دکھانہ کھانا کہیں نمازوں سے دکھانہ کھانا کہیں لوگوں کے لوگوں کی پیشانیوں پر اس سجدوں کے داغ اس سے دکھانہ کھانا قرآن جو لوگ تھے تحقیق کرنے تھے اب اب عبداللہ عسین نے اپنے قربلا میں خود نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کون کون میرے ایسے آپ جہاں موجود جنہوں نے مجھے میرے نانا کی گود میں کھیک دیکھا تم نے اپنے چہروں پر دکھانے چنا دی ہیں لیکن میں پہچانتا ہوں لیکن میں تمہارا نام نہیں لوں گا میں لوگ ان کو نہیں بتا دکھا کہ تو کھان ہوگئے دشمن کو بھی اس وقت کرنے نہ دیا دشمن کے بیچ میں ایسے لوگ بھی تھے جو پیغمبر السلام کے ساتھ آئے محبت کرتے دیکھ دیا تھا تو آئے نام حسین نے حق و باطل کو واضح کر کے دکھا دیا کہ حق کے طرف دار کم ہوتے ہیں باطل کے طرف دار زیادہ ہوتے ہیں باطل کے ساتھ دست دنیا بھی ہے باطل کے ساتھ سربت دنیا بھی ہے باطل کے ساتھ مقام دنیا بھی چی اس طرف یہ صورت حال ہے دوسری طرف جو حق ہے حق کا بروہ ہے ان میں قلد ضرور ہے لیکن کسی کا خوف نہیں ہے سوائے خوف خدا کے ان میں دو خدری نہیں ہے ان کے اندر یہ باطل پرستی نہیں ہے یہ تعریفہ پرستی نہیں ہے یہ جو ہے قومی یا جسانی یا رنگ نسل کے تحصب نہیں ہے یہ سب کچھ دکھا جائے اب عبداللہ حسین نے اس لئے وہ پدر واقعی ہیں اس وجہ سے اب عبداللہ ہیں وہ بندہ خدا کے با تو عدادار واقعی کی معرفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو سن ایک سچ ہجری میں بھوک پیاس شہی کیا وہ ہمارے باپ تھے وہ ہمارے جسمانی باپ سے ہزار آپ گنہ زیادہ شگی میں روان اور حق اتنے والے بابا تھے اسے شہی دیا یہ حضر آپ بھی وارث خون حسین کیونکہ تمام عداداران واقعی فرزندان آروا حسین تمام شیعی آن اہدو فرزندان اہدو اہدو تھے اس حوالے سے اس میری احادیث ہیں اہدو محمد صاحب کی طرف سے کہ میں اسلام کا تھنا ہوں اہدو اہدو شاہی ہیں اور شیعہ ان سے کہا کہ یہ برقبار ہیں ان کے باتے جو ان شام پہ لگے ہوئے تو باوستہ ہیں ہم اہدو 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 معلومہ تو نہیں چاہیئے اب جب وہ بدران معنوی ہیں ہم لگے اب اب عبدالی حسین بدر معنوی ہیں بدر حقیقی ہیں ہدایت دینے والے باو ہیں جب ایک شخص آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتا ہے تو آپ اسے بابا کہتے ہیں جو ہیں العامہ وظلال مزندی باو ہوتے ہیں بابا کی حسیت ہے جس نے پیلا کیا باب ہے اور جس نے بیٹی دی اس کی حسیت بھی باب کی ہے اور جس نے تعلیم دی اس کی حسیت بھی باب کی ہے جب تعلیم دینے والا معلی بابا کی حسیت لگتا ہے بیٹی دیمے والا شخص باب کی حسیت لگتا ہے تو وہ ہستی جو بشریت کو دون راہی سے نکال کر شکر کے ساتھ اہبانی کے ساتھ دلائیت کے ساتھ خون جن دے کر خون جان دے کر اپنا سر گٹا حسیت ہونی چاہی ہے دیئے ہمارے دیازہ ہم روتے ہیں اپنے آبا پر اپنے بابوں پہ ہم روتے ہیں آبا باب کی شہادت پہ اور قدر پہ روتے ہیں اس سے کنیز زیادہ ہمیں گریا کرنا چاہیے ہم یہ ہیں کہ ہم اپنے جو عزیز ہیں اقارق ہیں ان کی موت موسیقی 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 موسیقی